بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں مہرین سبتن اور دیکھ رہا آپ میرا یوٹیوب چینل ناظرین شیرازی ویلیج لائف میرا خیال ہے کہ اب یہ ایک ایسا چینل ہے جو تقریباً ہر پاکستانی اس بارے میں جانتا ہے ایک ماسوم سا بچہ چھ سال کے قریب کی عمر ہے اس کی اور گلگت بلتستان کے صورت علاقے ایسے علاقے جن کو دیکھ کے دل خوش ہو جاتا ہے ان علاقوں کو دکھاتا ہے ماسوم سا بچہ ہے اس کی ماسوم سی باتیں ہیں اس کی چھوٹی سی بہن نمسکان جو اردو نہیں جانتی لیکن اس کے ساتھ مکتے باتیں کرتا ہے اور اتنے اچھے سے وہ اردو نہیں بول سکتی اس کے والد جو ہے وہ فوٹوگرافر ہے انہوں نے پوری اپنی جو سٹوری ہے وہ سنائی کہ کس طرح سے یہ وائرل ہوا شیرازی اور جو شیراز ہے وہ بسیکلی اب شاہر رمضان میں وسیم بادامی صاحب کے پروگرام میں جو ہے آنا شروع جسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک ٹرینڈ ہے وسیم بادامی صاحب کے پروگرام میں ہر رمضان میں یہ چھوٹی چھوٹے بچے جو ہے جسا احمد شاپ کو پتا ہے وہ کس طرح سے وائرل ہوا اور پھر اس کے بعد انہوں نے پروگرام میں بلایا اور اسی طرح سے مختلف بچے جو ان کے پروگرام میں آتے ہیں اور یہ بچوں کا ایک بڑا پیارا سا سیگمنٹ ہوتا ہے یہ چلتا ہے لیکن اس سیگمنٹ کے اوپر پہ پیچھے بہت اعتراض کیا گیا کہ بچوں کا کتنا سکول کا مسنگ ہوتی ہے کتنا کتنا ٹائم یہ پورا پورا دن وہاں پہ گزارتے ہیں بچوں کی معصومیت ختم ہو رہی ہے یہاں تک کہ باقاعدہ طور پر آرڈرز بھی آئے کہ بچے جو ہے وہ اپنے سکول کو مس نہیں کریں گے اور اس طرح سے بچوں کا زیادہ ٹائم جو ہے اس کے پر ایک پابندی بھی لگی اور یہ تمام چیزیں جو ہے وہ چلتی نہیں لیکن اب جو ہے ایک بڑی عجیب سی بات ہوئی ہے بڑی تکلیف ہوئی مجھے میں اس لیے یہ ویڈیو بنا رہی ہوں بہت معصوم سے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ یہ جو قبائلی علاقے کی لوگ ہیں وہاں پر چاہے بچی بہت چھوٹی سی بھی ہوتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ بچی بھی جو ہے کتنی معصوم سے چھوٹی سی بچی ہے لیکن اس کے سر پر ہر وقت ہجاب ہوتا ہے اور قبائلی علاقوں میں بچیوں کے حوالے سے لڑکیوں کے حوالے سے بڑا ہی possessive قسم کا محول پائے جاتا ہے یہاں تک کہ آپ کو یاد ہوگا کہ وزرستان اور ان علاقوں میں کچھ بچیاں جو اپنے گھر کے اندر میزک کو انجوائی کر رہی تھی فیملی کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ ویڈیو جب وائرل ہوئی تو ان بچیوں کو قتل کر دیا گیا یہاں تک کا محول ہے میں extremity ذرا بتا رہی ہوں اس وقت intensity بتا رہی ہوں جو آپ لوگوں کی کچھ لوگوں کی گھڑیا حرکت کے بیرے سے ہو جاتی ہے یہ معصوم سی بچی جو ہے جو شیراز کے والدین ہیں انہوں نے اس بچے کو جو ہے اس رمضان transmission کے mid میں ہی یعنی کہ ابھی دس روزے گزرے ہیں وہ ان کو لے گئے ہیں اچھا پہلے تو یہ سیکلیٹ ہوئی خبر جی کہ معایدہ ہی دس دنوں کا ہوا تھا یہ کہا گیا کہ یہ بچے جو ہے یہ سب دس دن کے لیے ان کے والدین نے بھیجا تھا کہا تھا گیاروہ دن نہیں ہونے دینا اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ بچوں کے دادا جو ہے انہوں نے بڑی مشکل سے permission دیتی ان کے والد نے بڑی مشکل سے permission دلوائی تھی میں آپ کو بتاؤں کہ شیراز جو ہے ان کے 1.3 million followers ہیں facebook پہ اور youtube پہ ان کے 1 million followers ہیں اور ابھی فیبرری میں انہوں نے اپنا چینل شروع کیا دراصل ان کے والد بتاتے ہیں کہ یہ بچہ جو ہے یہ ان کے فون کے ساتھ ویڈیوز بناتا رہتا تھا اس کے والد کو فوٹوگرافر ہے ایک دن انہوں نے دیکھی بڑی مزید دار ان کو وہ ویڈیوز لگی اور انہوں نے پھر سوچا کہ اس کو اپلوڈ کرنا چاہیے انہوں نے اپلوڈ کیا ویڈیوز وائرل ہوئیں اس کے بعد یہ کام شروع ہو گیا لیکن وہ کیا کرتے تھے کہ شیراز جو ہے اپنے انداز میں خوبصت انداز میں ویڈیوز بناتا تھا یہ بچہ بڑے مصوم چیز ہے آپ یقین مہینے مزا آ جاتا ہے بہت ہی مزا آتا ہے اور انڈیا میں پاکستان میں ہر جگہ اس بچے کو بڑا پیار مل رہا تھا دیکھا جا رہا تھا یو ایسے یوٹیوب نے ان کو بلایا بھی ان کے والد جو ہے بچے کو بلایا ایک بڑا نام آپ سوچیں کہ اس کے والد کو میلوں کا سفر کرنا پڑتا تھا اس ویڈیو اپلوڈ کرنے کے لئے کیونکہ وہاں پہ انٹرنیٹ سروسز اتنی اچھی نہیں تھی لیکن پھر پاک فوج نے بقاعدہ توپے ان کے لئے اس بچے کی پوپلارٹی دیکھتے ہو جس طرح سے وہ پاکستان کے خوبصورت علاقوں کو دکھا رہا تھا ان کے لئے بقاعدہ توپے اس علاقے میں انٹرنیٹ کا آرینجمنٹ کیا گیا نہ صرف یہ بلکہ ایک کرنل صاحب ہے ان کے گھر بھی آتے ہیں ملنے کے لئے اور بچے کو ایک جھنڈا بھی پاکستان کا دیتے ہیں جس کو لے کے یہ مختلف ویڈیوز بھی بناتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اس بچے کیلئے اور اس چیز کیلئے ہم نے یہاں پر یہ ساری سروس جو ہے بحال کی اور یہاں پر اب ہر بچہ جو ہے ہر فیملی جو ہے وہ انٹرنیٹ سروسز کو بہت اچھے سے ویل کر سکتے ہیں یہ تو اس کے ایک سٹوری تھی جو اس کے والدیں بتائی اس کی سٹرگل اور یہ سب کچھ اسی دوران میں جس طرح کے ہنٹ پہ رہتے ہیں یہ بڑے بڑے چینلز اور آپ کو بتایا یہ جو ان کی رمضان کی ٹرانسومیشن ہوتی ہے یہ ان کی پورے سال کی کمائی ہوتی اتنا یہ کماتے ہیں صرف ایک مہینے میں رمضان میں جس پہ پورا چینلز پورا سال بیٹھ کے کھاتا ہے تو شان رمضان جو ہے اس کا ایک بڑی پوپلارٹی ہے ماشاءاللہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں بہت سی چیزیں ان کی بڑی قبر تعریف ہے لیکن ایسے میں یہ جو بچے والا سیگمنٹ تھا اس میں بہت زیادہ اعتراض ہوا پر شہ سال بھی یہ کہا گیا کہ بچوں کی محصومیت خاتم کی جاری ان کو اتنا وقت بہت سیک پہ بٹھایا جاتا ہے بچوں کے ساتھ اس طرح سے نہیں ہونا چاہے اچھا اب ایسے میں کیا ہوتا ہے کہ یہ بچہ جو ہے یہ بھی دیگر بچوں کی طرح یہاں پہ ہے احمد شاہ اس کے بھائی اور یہاں پہ یہ بچہ بھی جو ہے یہاں پہ اس سیک پہ موجود ہوتا تھا یہاں پہ جو اس کی چھوٹی بہن ہے مسکار بڑی معذرت کے ساتھ مجھے یہ بات کرنی پڑی لیکن چونکہ یہ پوری ویڈیو وائرل ہے لوگ ویڈیوز دکھا رہے اور گندی ذہنی آپ کی انتہائی اللہ کی قسم میں کہتی ہوں کہ یہ کون لوگ ہے یہ کون لوگ ہے یہ کیسے لوگ ہیں پھر ایسے عذاب نازل ہوتا ہے ایسی قوموں کے اوپر یہ تو نبیر احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی آپ پہ کرم ہے کہ ان کی امت ہے آپ تو بچے ہوئے ہیں بچے جساں کھیل رہے ہیں بچوں کا آپ کو بتا ہے کہ اپنا انداز ہوتا ہے چل رہے ہیں پھر ہیں اب یہ بچے جو آپ اس میں کھیل رہے ہیں لیکن بچوں کے کھیلنے کو کیوں وہ ایک بچی ہے باقی سارے بچے ہیں بچوں کو کیا پتا ہوتا ہے کہ کون بچہ ہے کون بچی ہے وہ بچی جاتی ہے بیٹھتی ہے باقی بچوں کے ساتھ اور لوگ جو ہے جو پوری ویڈیو جو پورے سیٹ کی دکھا رہے ہیں اس سیٹ میں سے ان بچوں کے اوپر جا کے زوم کر رہے ہیں اور آپ کو معلوم یہ زوم ان زوم آؤٹ کر کے ویڈیو کو کتنے گندے طریقے سے دکھا جاتا ہے کئی ہم میوز آنکرز کی ویڈیوز دیکھتے ہیں اور بہت سے ایکٹرز ایکٹرسز کی دیکھتے ہیں جہاں پہ وہ بیٹھے تو پورے وہ ہے لیکن آپ زوم ان زوم آؤٹ کر کے کیا گن نہیں دنیا میں دکھاتے ہیں وہ کام انہوں نے اس معصوم بچی کے ساتھ کیا بڑی معذرت کے ساتھ چپیڑے ایسے لوگوں کے موہ کے اوپر اور استغفراللہ رمضان مبارک کے اس مہینے میں آپ لوگ جو ہے کس قدر غلازت اور آپ لوگوں کی اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو ہدایت ہے کہ یہ معصوم سی بچی جو ہے اس کے والدین تک جب یہ ویڈیوز اس طرح کی پہنچیں انہوں نے یہ سب کچھ دیکھا اور ان کو بڑی تکلیف ہوئی اس چیز سے اور قبائلی علاقے سے مرشل ہمارے بڑے بائزت اور غیور جو بہن بھائی ہیں ان کو بہت برا لگا ان کو بہت برا لگا اور ہمارے سننے میں یہ آیا ہے ہمارے سننے میں یہ آیا ہے کہ ان کے والد نے فائنلی پھر جو ہے اپنے دونوں بچوں کو واپس لے جانے کا اعلان کیا فیصلہ کیا بچے بڑے افسردہ بھی ہو رہے تھے انہوں نے پورے اپیسوڈ کیا بڑا سیڈ اور اس طرح سے سب کچھ چل رہا تھا لیکن دو بڑے اور چینلز تھے انہوں نے اس وقت ان کو آفر کیا ڈبل ڈبل پیمنٹس آفر کی انہوں نے سب چیزوں کو نہ کیا بچوں کو لیا پیک اپ کیا اور جانے کی تیار اس پر بہت سے لوگوں نے مختلف قسم کی چیزیں کہیں کچھ لوگوں نے کہا کہ بچی کے ساتھ خدا نہ خواستہ پتہ نہیں اب میں تو کہتی ہوں کہ شرم کا مقام ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ میں وسیم بادامی کو بھی جانتی ہوں میں اقرار الحسن کو بھی جانتی ہوں ایسا ہرگز نہیں ہے اور یہ بڑے چینلز ہوتا ہے میں آپ کو ایک اور چیز بھی بتا دوں بچوں کی بڑی ایک رسپونسبلیٹی ہوتی ہے جب وسیم بادامی نے بھی ان بچوں کو آن بورڈ لیا تھا تو انہوں نے کہا میں بلکل اپنے بچوں کی طرح دیکھیں گا اور ایسا ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ بچے انٹینڈڈ ہوتے ہیں بچوں کی بہت ٹیک کیا رہی ہوتی ہے میں نے ان چینلز پر کام کیا ہوا ہے اور مجھے پتا ہے بہت ٹائم لگ رہا ہوتا ہے بچے جو ہے ان کو جس طرح سے آپ بہت زیادہ آپ آن کیامرا کریں گے بچوں کی جو ایک معصومیت ہوتی ہے وہ بچوں کا بچپنا اس طرح ختم ہو رہا ہوتا ہے لیکن ان چیزوں کو ایک سائٹ پر رکھتے ہیں یہ جو چیز اور یہ جو گند کیا گیا بلکل سراسر غلط ہے تحمت ہے بہتان ہے گندگی ہے ذہنی خرافات ہے لوگوں کی اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے بڑی دکھ اور تکلیف ہو گئی یقین ہے ان کے والدین کو اور ان کے دادا جو ہے اور انہیں بڑی مشکل سے سننے میں آئے کے اجازت دی تھی اور اب اس بات پر وہ ناراض بھی ہیں سننے میں آ رہا ہے کہ ایسی جگہ پر تو ان کو کبھی بھیجنا ہی نہیں چاہیے اور آئندہ کے لیے انہوں نے توبہ کر لیا کانوں کو ہاتھ لگا لیا ہے تو اس طرح سے خدا کے لیے نہ کیجئے اور بلکل چینلز کو بھی ذرا خیال کرنا چاہیے تو پھر آپ ان چیزوں کو بھی میک شور کیا کریں کہ اس طرح سے نہ ہو کیونکہ ایسا ہوتا ہے تو پھر یہ دیکھیں ان لوگوں کو موقع ملتا ہے یہ جو گند زہن ہے ان کو موقع ملتا ہے آپ کی ایک ہلکی سی غلطی کہ کہہ لیجئے کتاہی غفلت جو ہے وہ لوگوں کو کیسے کیسے موقع دے دیتی ہے جناب یہ تھی کہانی اس پورے واقعے کی پیچھے میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کروں جو ہم تک پہنچ رہی ہیں اگر اس میں کچھ کمی کتا ہی ہو تو اس کے لیے میں پہلے سے معذرت چاہتے ہیں اپنا بہت خیال اکھئے گا دعوم یاد اکھئے گا اللہ حافظ